بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے بے پایا لطف و کرم اور اس کے حبیبے مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالیانکت صدق سے موسن شہداد مغل ایک دفعہ پھر آپ سے مخاطب ہے ناظرین اکرام آج تین مارچ بروز اتوار ہے اور اب سے چند لمحے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے امریکہ سے ایک بہت بڑی خبر آگئی ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو لے کر بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے امریکہ کی جانب سے یہ خبر آئی ہے امریکہ نے یہ بیان دیا ہے وہ بیان کیا ہے امریکہ نے اس انتخابات کو جو یہ داندلی زدہ الیکشنز ہوئے ہیں ایک تو ان کے نتائج کو مصرد کیا ہے کیوں مصرد کیا ہے اس کے پیچھے بیگرونڈ کے ہے دوسرا جو شہباز شریف اس داندلی زدہ الیکشنز کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں پاکستان کے اقتدار پر بیٹھنا چاہتے ہیں اس اقتدار پر بیٹھنے کو اور ان کے اس پرائم منسٹر شیپ کو قبول کرنے پر امریکہ کی جانب سے ایک بڑا الیگیشن لگا دیا گیا ہے ابھی تک انہیں اقتدار سنبھالا نہیں ہے ابھی ان کو ووٹنگ ابھی ہونی ہے اور ابھی وہ منتخب نہیں ہوئے کہ ان کے رستے میں اتنی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور وہ بھی کسی چھوٹی چیز نہیں سوپر پاور جو امریکہ ہے جو ہمیشہ سے تمام ملکوں کی سیاست کے اندر انٹرفیرس کرتا ہے مداخلت کرتا ہے اور اس کی بیس پر ہی اس ملک کے فیوچر کا فیصلہ ہوتا ہے اگر امریکہ کسی کی خلاف فرضی کر دے جیسے اس نے بنگلہ دش کی کی تھی بنگلہ دش میں حسینہ واجد نے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا ڈاکہ ڈال کر وہ اقتدار پر قابض ہو گئی اور الٹی میلٹی نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ نے ان کے نتائج کو مسترد کر دیا اور اس نتائج کے نتیجے میں جو پرمیسٹر بنی یعنی حسینہ واجد صاحبہ ان کو قبول نہیں کیا ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کے ساتھ آئندہ کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے بنگلہ دش کو بہت زیادہ بڑا دشکہ لگا بہت زیادہ نقصان ہوا اب ناظرین اکرام یہی کام پاکستان میں ہونے جا رہا ہے امریکہ نے بڑی مداخلت دوبارہ سے کر دیا ہے اور اس دفعہ جو مداخلت امریکہ نے کی ہے وہ حق اور سچ پر کی ہے یعنی کہ جو انتخابات میں داندلی ہوئی ہے وہ چونکہ حق اور سچ ہے جو انٹرنیشنل میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے اب امریکہ نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے امریکہ نے کیوں اس کو مسترد کرنے کی بات کی ہے ایسا کیا ہوا ہے کہ این وقت پر جب پرمیسٹر کا انتخاب ہونا ہے تو امریکہ سے بیان جاری ہوا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا نے اس الیکشنز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ان الیکشنز میں ہر وہ کام پاکستان کے میڈیا نے کیا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام ادارے یا پاکستان مسلم لگ نون چاہتی تھی یعنی کہ میڈیا نے آپ کو وہی چیزیں دکھائی ہیں جو پاکستان مسلم لگ نون دکھانا چاہتی تھی پاکستان مسلم لگ نون کے مطابق ہی یہ میڈیا چلا ہے اور اس میڈیا کو جیسے منپلیٹ کر کے جیسے کنٹرول کر رکھا ہے اور اس سازش کا جو اس وقت میڈیا حصہ بن گیا ہوا ہے اس حصہ بننے کے بعد کوئی بھی شخص اس پر حق اور سچ کی بات نہیں کر رہا تھا میڈیا پر بیٹھ کر لیکن یوٹیوب پر بیٹھے ہم دیسے تنگ صحافی جو ہیں وہ آپ کو ایگزیکٹ ہر طرح کی خبر تو دے رہے تھے ہر بات سنا رہے تھے آپ کو ہر سچ بتا رہے تھے کہ کس جگہ داندلی ہوئی ہے کس جگہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق اتنے وار تھے کس جگہ فارم فورٹی سیون کے مطابق اتنے ہو گئے ہر بات ہم آپ کو اپنے ڈیجنل پلیٹ فارم سے بتاتے رہے لیکن اس بات پر پاکستان کی سا پکیس کور عوام گواہ ہے کہ اس میڈیا نے اس داندلی پر کوئی بات نہیں کی اس میڈیا نے ہر بات کو مانا اور ہر بات کو جو ہے وہ اسی طرح پورٹریک کر کے پیش کیا جس طرح مسلمی لگ نون چاہتی تھی لیکن پاکستان کے میڈیا کو اس طرح بے نکاب کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے انٹرنیشنل میڈیا نے ناظرین اکرام جس طرح آٹھ فروری کے بعد نو فروری کی صبح کو عمران خان کو آپ جتنے مرضی انٹرنیشنل اخبار اٹھا کر دیکھ لیں انٹرنیشنل ویب سائٹس اٹھا کر دیکھ لیں انٹرنیشنل چینل اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بی بی سی ہو چاہے وہ سین این ہو کوئی بھی بڑا چینل ہو ہر چینل پر ہر اخبار پر ہر ویب سائٹ پر ایک ہی شخص کی تصویر تھی فرنٹ پیج پر اس کا نام تھا عمران خان یعنی کہ عمران خان کو انٹرنیشنل میڈیا نے ایک ہیرو بنا کر پیش کیا اس کا گواہ پورا پاکستان ہے پورا پاکستان نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے کس طرح پاکستان کے میڈیا کو بے نکاب کیا پاکستان کی اشرافیہ کو بے نکاب کیا اور پاکستان کے اس دانلی زیادہ نظام کو اس فرسودہ نظام کو کس طرح جو ہے ریجیکٹ کیا اور بے نکاب کیا پاکستان کو آئینہ دکھایا انٹرنیشنل میڈیا نے اس صورت میں انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے اس نے جیل میں بیٹھ کر پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ کو بدل دیا اس نے جیل میں بیٹھ کر کروڑوں ووٹ لیا اور وہ جیت گیا اس کے حق پر ڈاکہ ڈال کے ڈاندلی کر کے نتائج تبدیل کروائے جا رہے ہیں یہ ساری باتیں انٹرنیشنل میڈیا نے کی حالانکہ یہ کام کس کا تھا پاکستان کے میڈیا کا پاکستان کے میڈیا کو چاہیے تھا کہ وہ وہ بات کرتا جو عوام کو سننی ہے جو عوام سننا چاہتی ہے لیکن پاکستان کا میڈیا تو آپ کو پتا ہے اس وقت کس کے کہنے پر چل رہا ہے کس کے کنٹرول میں ہے لیکن پاکستانیوں کو ایک فائدہ ضرور ہے کہ جب سے یہ ڈیجٹل میڈیا آیا ہے ڈیجٹل میڈیا نے ان کے تمام تمام تر کھیلوں پر تمام تر ہتکنڈوں پر پانی پھیر رہا ہے ہمیشہ کی طرح ڈیجٹل میڈیا ان کے تمام ہتکنڈوں کو ہمیشہ ضائع کرتا ہے یہی وجہ کہ ان کو ڈیجٹل میڈیا سے بڑی تکلیف ہے ناظرین اکرام انہوں نے آج بلکہ چار مارچ کے جو سینٹ کا اجلاس سنے جا رہا ہے مجھے زمدہ نہیں یہ بات یاد آگئی کہ جو پیپلز پارٹی کے سینٹر ہیں سینٹر بہرہ مند خان تنگی انہوں نے سوشل میڈیا کے خلاف ایک قراردار پیش کرنے جا رہے ہیں چار مارچ کو کہ یہ جتنے بھی بڑے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کہ یہ پاکستان میں نقصان پہنچا رہے ہیں یہ مس انفرمیشن دی جاتی ہے یہ غلط یہ پروپوگنڈکلی استعمال ہوتا ہے اس لئے یہ سوشل میڈیا کو باندھ کیا جائے اس سے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ سوشل میڈیا سے ان کو کتنی تکلیف ہے لیکن یہ کبھی بھی بھول جائیں کہ سوشل میڈیا باندھ ہوگا اور آپ لوگوں کے آواز باندھ کرا پائیں گے آواز چلتی رہے گی آواز سنائی دے گی حق اور سچ آپ کو ہر جگہ آپ پر سامنے ملے گا آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کو حق اور سچ جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کرے گا آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا پچھا حق اور سچ کرے گا یہی وجہ ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے جب ان کو آئینہ دکھایا ہے اور اس کے بعد اب کی جو بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو پتہ جب بھی کسی ملک میں حکومت بنتی ہے تو اس کے آس پاس دوست ممالک جو ہیں وہ اس پر تاجیب کا اظہار کرتے ہیں اگر تو ان کو بندہ سوٹ کرتا ہے تو اس کو مبارک بات بھی دیں گے اگر کوئی بندہ ایسا پرائیم نسٹر آگے جو ان کو سوٹ نہیں کرتا تو اس پر پیغام دیں گے کہ یہ بندہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہم اس کے ساغ کام نہیں کریں گے جو بندہ سوٹ کرتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں اس کے ساتھ کام کریں گے ہمیں سوٹ کرتا ہے ہر طرح سے ہر طرف سے ریاکشنز آتے ہیں اب جو دوہزار چوبیس کے یہ جنرل الیکشنز ہوئے ہیں اس پر پاکستان کے جتنے دوست موالے کے انہوں نے بڑا تشویش کا اظہار کیا ہے بہت سارے پیغامات آئے ہیں بہت سارے ریاکشنز آئے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے اس وقت کا مسئلہ ناظرین اکرام یہ ہے کہ اب چونکہ یہ داندلی زیادہ الیکشن پورے انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھایا پورے دنیا جانتی ہے پاکستان میں داندلی ہوئی ہے اب ناظرین اکرام امریکہ کے اکتیس سینٹرز اکتیس سینٹرز یعنی امریکہ کی جو کانگرس ہے جیسے ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کہتے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں دو ایوان ہے ایک ایوانے بالا ہیں ایک ایوانے زیرین ایک کومی سمبلی ہے ایک سینٹ ہے دونوں سے مل کر پارلیمنٹ بنتی ہے اور دونوں سے مل کر جو ہے وہ مشترکہ کمبینیشن کے ساتھ پاکستان میں آئین اور لیجسلیشن ہوتی ہیں اور قانون پاس ہوتے ہیں امریکہ میں ایک ہی پارلیمنٹ ان کی مطلب ایک ہی پارلیمنٹ ہے اس کو کانگریس کہتے ہیں ان کا ایک ہی ایسا اسمبلی ہے جس کو وہ سینٹ کہتے ہیں اور اس کے سینٹرز ہیں جو ہر سٹیٹ کے دیفرنس ہر جگہ کے ہر سٹیٹ کے سینٹرز ہوتے ہیں اور وہ سینٹرز ہی ہر سٹیٹ کو چلاتے ہیں اور وہ سینٹرز ایک جگہ پر جہاں پر کٹھے ہوتے ہیں اس کو امریکن کانگرس کہتے ہیں اب امریکن کانگرس کے اکتیس سینٹرز نے جو بائیڈن کو خط لکھے ہیں بقاعدہ اور خط کا مطن کیا ہے خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ داندری زیادہ الیکشن ہوئے ہیں اور پاکستان میں داندری زیادہ الیکشن کے نتیجے میں جو شخص پرائم نیسٹر بننے جا رہا ہے یعنی کہ شہباز شریف اس کو مصرد کیا جائے آپ پاکستان میں ہونے والے ان الیکشن کو مصرد کریں امریکہ سے افیشل سٹیٹمنٹ جاری کریں اور شماز شریف کے پرائم نیسٹر بننے کو مصرد کریں اور اس کو کنڈیم کریں اکتیس جو خط ہیں وہ اس وقت جو بائیڈن کے ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو اکتیس سینٹرز ہیں ان تمام کے تمام کا تعلق جو بائیڈن کی اپنی جماعت سے ہے جو ان کی اپنی ڈیموکریٹس کے نام سے جماعت ہے اس کے میمبرز ہیں وہ سارے اور اپنی جماعت کے اکتیس لوگوں نے اب آپ یقین کیجئے جو ہی یہ انتخاب ہوگا اگر شماز شریف صاحب آج کے انتخاب میں پرائم نیسٹر بن جاتے ہیں تو امریکہ اس کو سب سے پہلے مصرد کرے گا جیسے اس نے بنگلہ دیش کو مصرد کیا بنگلہ دیش کو مصرد کر سکتے ہیں تو پاکستان کیا چیز ہے وہ اس کے انتخابات کو مصرد کریں گے اس کا نتیجہ کے نکلے گا آپ کو ایم ایف سے کردہ نہیں ملے گا آپ کی حکومت نہیں چل پائے گی آپ معیشی طور پر کمزور ہو جائیں گے یعنی آپ کو کوئی بھی ملک آپ اعتماد نہیں کرے گا اگر امریکہ آپ کے نتائج کو مصرد کرتا ہے تو خدارہ اب بھی وقت ہے اپنی آنکھیں کھولیے اور اب بھی وقت ہے اپنی مشکل کو صدار لیجئے اس الیکشن کو کلدن قرار دیجئے دوبارہ سے ری الیکشن کروائیے اور ایک صاف شفاف الیکشن کے بعد پاکستان کی اقتدار پر اس شخص کو بٹھائیں جس جس پر اس عوام کا اعتماد ہے جس کو اس عوام نے چننا ہے جو جس کو عوام چاہتی کہ یہ شخص ہمارا نمائندہ ہو اس کو ایک ملک اقتدار پر بیٹھنے کا موقع دیجئے آپ اس بارے مناظرین کرام کیا رائے رکھتے ہیں لازمی کمرے بکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے آپ ابھی کلدن اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ